اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزبان جعفر سوال ہے پاکستان کا اسی لیے آج ہم ہیں پاکستان بھر کے نوجوان ایک جگہ جمع ہوئے ہیں تقریباً کوئی ستر شہروں کے نوجوان ایک جگہ جمع ہیں اور پشلے پانچ چھے دن سے ینگ لیڈرز کانفرنس کے اندر ہیں اور بہت کچھ سیکھ رہے ہیں بہت کچھ جان رہے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے سے بھی سیکھ رہے ہیں اور مہمانوں سے بھی یہاں جو آتے ہیں کانفرنس میں ان سے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہم نے ان کے پاس آ کر آج ایک موضوع دیا کہ آپ جب اپنے اردگرد دیکھتے ہیں اور خاص طور پر آپ جب سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کون سی باتیں جو ہیں وہ پسند آ رہی ہوتی ہیں کن باتوں سے آپ جو ہیں بہت متاثر ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ اگر آپ کو ڈپلومیٹک لگ رہی ہوتی ہیں باتیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ڈپلومیٹک بھی نہیں ہے بلکہ ہپوکریسی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ مکاری کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ جھوٹ ہو رہا ہے ہمیں جو بے وکوب بنایا جا رہا ہے تو نوجوان جو ہیں جو کہ اس ملک میں خوش قسمتی سے اس وقت ایک بڑا پرسنٹیج ہے یہ ہمارے سسٹم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کن باتوں سے متاثر ہوتے ہیں اور کن باتوں پر انہیں تکلیف ہوتی ہے ان سے ہی ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے جو پینلس ہمارے ساتھ ان کو تعریف کراؤں گا سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی سینئر پولیٹیشن پاکستان کے کراچی میں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں کے میئر بھی رہے ینگس میئر رہے اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر رہے اور ایک پارٹی کے سربراہ بھی رہے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں میمبر نیشنل اسیمبلی ہیں آفتاب جہانگیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جنبیوالا اسکول آف لیڈرشپ کے فاؤنڈر کامران ریزوی صاحب موجود ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جرار حیدر صاحب موجود ہیں اسناوہ حسن کا تعلق ہیں اور یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں سٹیج کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جنبیوالا تو ناظرین سب سے پہلے کیونکہ ہمیں نوجوانوں کی طرف بڑھنا ہے اور میں اگر میرے مہمان مجھے اجازت دیں تو میں پہلا موقع آپ کے بجائے نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں آج کہ ان کے پاس جو مائک جائے اور یہ بتائیں کہ کہ ڈپلومیٹک رویہ تو ان کو برداشت ہے لیکن ہپوکریٹک رویہ کیا انہیں برداشت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور کیا یہ جج کر پاتے یا جج نہیں کر پاتے یہ کوئی بھی ان کو آسانی سے بحقوب بنا لیتا ہے آہ بورڈ بھی لے کے چلا جاتا ہے دو سالبات تین سالبات چار سالبات میں محسوس ہوتا ہے وہ جو ہم سے بولا گیا وہ جھوٹ بولا گیا تھا مکاری کی گئی تھی ہمارے ساتھ جناب عمران خان جب گورنمنٹ میں نہیں تھے اس سے پہلے وہ بہت بڑے بڑے وعدے کر رہے تھے ہر چیز پہ وہ بڑے اچھی طرح ڈیفائن کرتے تھے ہر چیز کے وہ ایکزمپل دیتے بک سے دیتے تھے تو ہمیں لگا کہ یہ ہماری پریشانی حال کر سے کافی اچھے انکورنمنٹ جب سے وہ آئیں ہر دفعہ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہے ہمیں سمجھ نہیں ہے اس طرح شیخ رشید باقی بھی ہی باتیں کرتے ہیں ایک کیا یہ منافقت نہیں ہے ایک دوسری بات ہے چونکہ میرا تعلق کوئٹہ سے ہے ابھی جب وہ بات کرے تھے کہ ہم نے جو ناراض بلوچ ہے ان سے ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کا پروچنٹیز دینے انہوں نے ان لوگوں کو سنیکٹ کیا جو خود بلوچ ہو کے بلوچوں کو نہیں جانتے بلوچوں یا بلوچی زبان بلوچی کلچر سے بہت زیادہ دور ہیں جو پلے بڑے تو اسلام آباد میں پروکرائسٹک جو یہاں پہ پلٹیشنز ہمارے ساتھ کرچین ہونے کے ساتھ یہ تو ہمارے ساتھ روزی ہوتا ہے کیونکہ ہم جب ٹوک شوز دیکھتے ہیں یا پھر جب پلٹیشنز سے ملتے ہیں تو یہ ہپکرائسٹی ہمیں بناتے ہیں کیوں کیسے جب بوٹ لینے آتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کی کنسٹرکشن کروائیں گے ہم آپ کے روڈز بنوائیں گے ہم آپ کا یہ کام کر دیں ہم کا یہ کام کر دیں گے جب ہم آپ ان کو وورڈ بھی دے دیتے ہیں ہم ان کو سلیکٹ بھی کروار دیتے ہیں بھی نہیں چاہیے بٹ اب کیا ہے کہ ہم بھی یوز ٹو ہو چکے ہیں تو اس میں ہم عوام کی بھی گلتی ہے سر قوشن بہت سمپل سا ہے کہ جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں اگر ستا ریا کرنا کسی بات پر تو جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے بیٹا بلکل جب لاس ایزا لاس ریزولٹ نا تو ہم نے تا ریا کرنا ہے کسی بات پر کہ ایسے بھی بولو کہ آپ بچ بھی جاؤ اور آپ کی بات سامنے والے کو صحیح سمجھ بھی نہ ہے اور جب ہم بڑے ہوتے باقی چیزوں میں ہم نے سٹریٹ فورڈ رہنا ہوتا ہے اس سے ہماری ڈگنیٹی بہال رہتی ہے لیکن ہم سیاست پہ دیکھتے ہیں تو ایفری ٹائم ڈیپلومیسی ہو رہی ہوتی ہے سر ڈیپلومیسی اور ہیپوکریسی میں ہم تب ڈیفرنس کر پائیں گے میرے خیال سے جب ہمیں ڈیپلومیسی کی لیمٹس بتاؤں ڈیپلومیسی لیمٹلس ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے ہمیں ہر چیز ڈیپلومیسی لگتی ہے ہیپوکریسی لگتی ہی نہیں ہے اور جب ہم پوچھتے ہیں کوششن تو آگے ساتھ ہے گوڈ ڈیپلومیسی بیٹ ڈیپلومیسی ڈیپلومیسی میں فرق کیا ہے تو being a law student ہم intention پر زیادہ فوکس کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اسٹیٹیجیکل جو بھی اپروچ ہوتی ہے مالافیڈ انٹینشن کے ساتھ وہ ہپوکریسی ہوتی ہے اور جو بنافیڈ انٹینشن کے ساتھ جو اسٹیٹیجیکل اپروچ ہوتی ہے وہ ڈیپلومیسی ہوتی ہے اور آپ نے کہا کہ اس کی ججمنٹل اپروچ کیا ہو سکتی ہے تو جو ہپوکریسی ہوتی ہے within the short period وہ اس کے results آ جاتے ہیں اور جو ڈیپلومیسی ہوتی ہے اس کی دونوں مطلب پرسپیکٹیف کے جلدی results آ جاتے ہیں اور بندی کو پتا چل جاتے ہیں کیونکہ intention کا کسی کو نہیں پتا نیتوں کو اللہ ہی جانتا ہے نیتوں کے بارے میں لیکن ہمیں short term میں پتا چل جاتا ہے کہ اس بندی کی intention کیا تھی مالافیڈ تھی whether he was using hypocritic approach or diplomatic approach عمران خان صاحب کا u-turn جو ہے مصد وہ کہتے ہیں کہ جناب u-turn جو ہے وہ ایک لینا اچھی بات ہے تو کتنے لوگ agree کرتے ہیں کہ جناب اچھی بات ہے u-turn لینا جو ہے وہ کوئی hypocrisy نہیں ہے سر میرے میرے صاحب سے when you in the power position آپ ایک لیڈرشپ میں ہوتے ہو تو strategies change ہوتے رہتے ہیں situations جو آپ plan کرتے ہیں اس آپ سے نہیں ہوتی and i believe that's what contingency is اور ایک لیٹر میں بہت ضروری ہے اس کا مطلب یہ ڈیپلومیسی ہو سکتی ہے hypocrisy نہیں ہے ان کا u-turn لینا آپ favor کرتے ہیں u-turn کو اور کوئی اس کے against ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ u-turns جو عمران خان لے رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ صرف ان کے لیے مشہور ہو گیا ہے ہمارے ہاتھ جتنے بھی politicians آئیں اب تک انہوں نے یہی کیا ہے کہ it's just a game of the power and the influence وہ جب حکومت میں آ جاتے ہیں ان کا مقصد بورا ہو جاتا ہے اور پھر مشہور نہیں ہو گیا انہوں نے تو خود اس کی definition بیان کی ہے کہ بھئی یہ u-turn لینا ایک اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے کیونکہ جب آپ کسی منزل پہ پہنچتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ پیچھے کچھ غلط سوچ رہے تھے یا اب situation change ہو گئی ہے تو آپ دوسرا turn لے لیں انہوں نے اس situation کے لحاظ سے لے لیا ہو گا لیکن میرا perspective یہ ہے کہ پاور اور influence میں آنے کے لیے جب آ جاتا ہے انسان اس کے پاس اقتدار میں آگئے تو وہ سمجھتے ہیں اس کا right ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اچھا u-turn کیوں اچھا ہے میں ابھی آ رہا تھا آپ کے پروگرام میں تو مجھے گیٹ پہ کہا گیا کہ آپ نے یہاں سے سیدھا جانا ہے اس کے بعد right turn کرنا ہے right turn کرنے کے بعد آپ نے آگے پھر right turn کرنا ہے میں آگے چلا گیا آپ کے دو والنٹیر میرے پاس آئے انہوں نے مجھے u-turn کروایا اور میں یہاں پر پہنچ گیا لیکن سر اگر میں u-turn نہ جانتا تو میں آپ کے پروگرام میں مزید 20 منٹ لیٹ پہنچا یہ آپ کو اس لئے u-turn کروایا مجھے تو نہیں کروایا اس لئے کہ آپ آپ کو تیار کر رہے تھے منٹلی کی یہ سوال آپی سے نہیں لیکن u-turn میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کی منزل کا u-turn تو نہیں ہوا وہ پہنچے اسی ہال کے اندر ایسا دو نہیں کہ آپ کو کئی اور پہنچا دیا گیا نہیں نہیں دیکھیں پہلے جو آپ فاروق ستھار بھائی سے جو بات کرنا چاہتے ہیں جی فاروق صاحب آپ ذرا u-turn پہ فرما دیں جانا پہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہپوکریسی اور ڈپلومیسی کے بیچ میں جو ہمارے ہاں دراصل زیادہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایکسپیڈینسی جسے کہتے ہیں کہ ہماری سہولت کی اس میں ہے اور اس میں وسیطر قومی مفاد بھی آ جاتا ہے پاکستان کی جو سیاسی نظام ہے اس میں پہلے سے موجود موروسی خرابیاں بھی آ جاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ u-turn لے چاہے وہ ہپوکریسی کے زمرے میں چلے جائیں وہ اس کو عموماً ایکسپیڈینسی سے تعبیر کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بنیادی خرابی یہ ہے کہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے ابھی تک معذرت کے ساتھ اس میں عام لوگوں کو تو موقع ملا ہی نہیں ہے ووٹ دینے کے علاوہ پالیسی سازی ہو فیصلہ سازی ہو اور انتخابات میں ایک عام پاکستانی بغیر پیسوں کی ریل پیل کے کیسا حصہ لے گا کیسا حصہ لے گا پھر جو لوگ پارٹیز کو بھی فنڈ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کا ایک بڑا جو ہے انفلونس ہوتا پارٹی کی پالیسی بڑا تو ان کی بھی ضروریات کو پھر سامنے رکھ پھر ایکسپیڈینسی آ جاتی ہے تو میرے خواہد میں ساری چیزیں ایکسپیڈینسی کے گرد گھومتی ہے تو ہماری ڈیموگریسی بھی ایکسپیڈینٹ ڈیموگریسی ہے جو سہولت کی ڈیموگریسی ہے جو اپنی سہولت کے لیے اچھا اس میں پھر آپ کا جو نظریاتی ایک کارکون ہے وہ ڈیسیلوجنٹ ہو جاتا ہے وہ ایک کشتی بے بادمہ کی طرف مایوس ہوتا ہے کنفیوز ہوتا ہے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو ایک میرے یہاں نوجوان نے کہا کہ میں اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں یوٹرن کو لیکن میرا یہ کہنا ہے میں ایک سوال رکھ رہا ہوں یہاں میرا یہاں نوازی ہے یہاں نوازی ہے اگر پہلے والوں نے بھی یوٹرن لیے اور ہماری اتنی امید وابستہ ہو گئی میں نادان دوست ہوں پی ٹی آئی کا سری دانہ دوست ہوں پی ٹی آئی کا میں نادان دوست نہیں ہوں تو میں ان کی کیونکہ مجھے بتائی کہ ملکی بقا سلامتی اتنے بڑے دعوے کے بعد اب اگر ہم بھی یوٹرن لیں گے ہم بھی انتخابی اصلاحات میں پارٹی جتنے پیسے اشتہارات پر خرچ کرتی ہے اور پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی سیلیکشن میں یوٹ کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ یوٹ کو ایمپار کیا جائے گا سوشل میڈیا میں یوٹ تھے سٹریس سجانے میں یوٹ تھے نارے لگانے میں یوٹ تھے جنسے تیار کرنے میں یوٹ تھے لیکن کتنے یوٹ کو قومی اور صوبہ اسیمیلی میں ٹکٹ دے کر بھی جا گیا یا اس کے علاوہ کسی اور ایوان میں تو میں یہ اس لیے نہیں کرنا کہ میں آپ کے روایتی مخالف ہو کے بلکہ میں آپ کی ایک مضبط تنخیدی اس پر آ رہا ہوں تاکہ ہم یہ دیکھیں پھر لوگ یہ کہیں گے کہ پہلے دو پارٹیاں بڑی تھی انہوں نے بھی یوٹن لی اور دعوے کیا اور اس کے بعد خلابازی کھا گیا سمر سالٹ ہو گیا تو یہ اگر تیسری پارٹی اور وزیر آزم عمران خان بھی یہ کر رہے ہیں تو وہ یہ کہیں گے اس کا مطلب پہلے دو پارٹیوں کی باریاں لگتی تھی اب پاکستان میں تین پارٹیوں کی باریاں لگیں گی اسٹیٹس کو وہیں پر ہے لوگوں کا میارے زندگی اسی طرح ہے اور کوئی نہ کوئی عذر ہے میں نے اپنے پی ٹی آئی کے ساتھیوں سے بھی کہا دیکھیں یہ عذر الیکٹوریٹ یا ووٹ آپ کا جو ووٹ بینک ہے ووٹر نہیں ایکسپٹ کرے گا اکیٹمک بحث میں تو آپ میرے سامنے بہت سارے پوائنٹ دے دیں گے اور شاید کچھ بچے سمجھ بھی جائیں لیکن پانچ سال پورے کرنے کے بعد یہ جتنے بھی آپ یوٹن کے ریزنس دے رہے ہیں اس کی ایکسپیڈینسی یا مسلحت ایکسپیڈینسی کا مطلب مسلحت جو مسلحت کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر لوگ یہ کہیں گے یہ روایتی سیاست ہو رہی ہے یہ کوئی انخلاب یا کوئی تبدیلی جو ہے وہ واضح سامنے نہیں آئی ہے دیکھیں ہمیں پینتیس سال لگے ہمارے پاس آرگنائزیشن تھی ہم پینتیس سال میں اوپر گئے اور ہم نے جب غلطیاں کی اور غلطیوں پر غلطیاں کی تو ہم زباد پذیر ہو گئے ہم نیچے آگئے ہم منتشر ہو گئے منقسم ہو گئے ہماری فیلیور کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی سب سے بہترین پارٹی تھی جس میں سیلیکشن میں ایک عام آدمی کو بھی ہم نے ایم این اے ایم پی اے بنایا تھا لیکن آج ہم کہاں پر آگے تو ہمیں پینتیس سال لگے اوپر سے نیچا آنے میں تو میں اپنے پی ٹی آئی کی دوستوں سے ایک دانہ دوست کی ایسی سے کہتا ہوں کہ ہمیں تو پینتیس سال لگے لیکن آپ کا مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے ساری چیزوں کو جلدی ٹھیک نہ کیا ان کے پاس دو سال ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا جلدی سے ٹھیک نہ کیا تو پھر ان کا سفر مجھے پانچ یا دس سال سے زیادہ نظر نہیں آتا ہے وہ آرگنائزیشن نہیں بیرک پہ جانا ہے میری آپ سے لگے لیکن ابھی آپ کوئی کوئی جواب دے دیں میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ ان کی دانہ دوست ہیں یہ دانہ دوست ہیں اور ان کی لئے ان کی ہمدردیاں میرے لئے موجود ہیں میں ان سے استفادہ کروں گا چلیں یہ تو بڑا آپ نے بہت زبردست طریقے کا جواب دے دیا ہے مختصر اور پور اثر اچھا جی ہمارے پاس جو ہمارے سامنے بہت اچھے زبردست دوجوان موجود ہیں جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ مختلف شہروں سے آواز آپ تک پہنچی تو میں ان کے صوبوں تک جانا چاہوں گا ان کے شہروں تک جانا چاہوں گا برک کے بعد اور ہاں پہ جو ان کے بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اس میں بھی ان کو رویہ ہر سطح پہ جو ہے وہ ایسا ملا جسے مطمئن نہیں ہیں بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا سوال ہے پاکستان کا اسی لیے آج ہم ینگ لیڈرز کانفرنس میں پاکستان بھر کے نوجوان ایک جگہ موجود ہیں ان سے بات کر رہے ہیں آپ تب جانگری صاحب فرمائیے زیادہ تر جو سوال آئے لاس سیشن کے اندر اس میں کچھ ایسا محسوس ہوا کہ تین سال کی کارکردگی کے لحاظ سے کچھ عوام شاید مطمئن نہیں ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہے ہیں قومیت کوئی میٹر نہیں کرتی کوئی زرداری کوئی نیازی کوئی شریف کوئی افتاب کوئی جانگیر کوئی ستار کوئی فرق نہیں پڑتا صلاحیت فرق پڑتی ہے اگر صلاحیت موجود ہے آپ کا خواب بڑا ہے دیکھیں میں نے کیوں بھی عمران خان کو چوز کیا میں سترہ سال کا تھا تو میں نے سیاست شروع کی انیس سو ستتر کی تحریک کے اندر جب پیپس پارٹی ورسس پی این اے کی تحریک چلی تو میں پی این اے کا حصہ بنا جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب نے میری سینے کے اوپر لائٹن کا نشان لگایا لائٹن آپ کو پتا ہوگا شاید بہت سو لوگوں کو پتا ہوگا بہت سو لوگوں کو نہیں پتا ہوگا مجھے بھی نہیں پتا تھا بعد میں مجھے پتا چلا کہ میرے والد نے مجھے پیدائشی طور پر اوپوزیشن میں بنا دیا کیونکہ یہ لائٹن کا نشان محترمہ فاطمہ جناکہ تھا جنہوں نے اس وقت کے آمیر عیوب خان کے مقابلے میں الیکشن لڑا ان کا نشان تھا گلاب کا پھول اور وہ اس نشان کو میرے والد صاحب نے وہاں لگا دیا اور میں آج تک اپنی پارٹی کے اندر بھی اوپوزیشن ہی کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ افتاب صاحب پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے پی ٹی آئی کی اوپوزیشن کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایک چیز سیکھی آپ نوجوان ہیں میں آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ جو میں نے عمران خان سے سیکھی میں نے بہت ساری سیاسی پارٹیوں سے ہوتا ہوا بہت سیاسی سیاسی پارٹیوں کا ادھے دار رہا ہوں میں کراچی کے اندر لیکن اس کے بعد جب میں نے پوری اسٹیڈی کرنے کے بعد میں نے چوز کی جیسے آپ لوگ بھی سٹیڈی کرنے کے بعد ایک سٹیج پر آتے ہیں تو اپنا مستقبل چوز کرتے ہیں کہ مجھے وکیل بننا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے مجھے انجینئر بننا ہے کیونکہ میرا خواب تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے میں نے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے اپنے شاہر کراچی کے لیے کچھ کرنا ہے اپنے ملک کے لیے کرنا ہے اپنے صوبے کے لیے کرنا ہے تو مجھے پلیٹ فارم چاہیے تھا میں نے اس پلیٹ فارم کی سٹڈی کرنے کے بعد جب میں عمران خان سے ملا تو میں نے اس کے اندر دو کالیٹیاں پائیں اور وہ کالیٹیاں مجھے نائنٹی نائنٹی سے پہلے کی مجھے پتہ تھی اس کو میں نے محسوس کیا اور اس کو میں نے اس کے اندر پایا ہم ایسی بیٹھے تھے ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ کو عمران خان کی کیا چیز پسند ہے اس نے کہا دو باتیں پسند ہیں ایک یہ کہ وہ محب وطن ہے پاکستان کی ہار کبھی برداشت نہیں کرتا اور دوسرا وہ کہ وہ ایماندار ہے جب میں اس سے ملا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ محب وطن بھی ہے اور ایماندار بھی ہے اس لئے میں اس کا ہمسفر بن گیا اور آج بھی میں اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہوں آج بھی میں فخر محسوس کرتا ہوں میں کہ عمران خان کا سپاہی ہوں سر بس یہ بتا دیں جب آپ یہ الیکشن آپ نے کانٹیس کیا کراچی میں جتنی سیٹے پی ٹی آئی کو کراچی میں ملی اتنے پورے پاکستان کسی شہر سے نہیں ملی تو چودہ سیٹے ملی تو آپ کو یقین تا آپ جیت جائیں گے یا سرپرائز تا آپ کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کراچی کے اندر سب میڈل کلاس لوگوں کو سیٹ ٹیگٹ ملے رزوان بھائی سب کو جانتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی محنت ہنڈیڈ پرسنٹ کریں ہم نے اپنی محنت کی ہم لوگوں تک اپنا پیغام لے کر گئے لوگوں کا یہ فیصلہ تھا لوگوں نے ہمیں منتخب کیا اگر ہم اپنا پیغام جہاں پر ہم نے اپنا پیغام کمزور صورت میں پیش کر سکے وہاں سے ہم نہیں جیتے جہاں پر ہم نے اپنا پیغام بہتر طور پر پیش کیا وہاں کے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا اور وہاں کے لوگ ہم سے مایوس نہیں ہیں ہمارے سے خوش ہیں ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور انشاءاللہ دولار تئیس کے اندر ہم دوبارہ اسی شہر کراچی کے اندر مجھے پوری امید ہے مازلت کے فاروق ستار بھائی سے کہ ہم دو چودہ سے زیادہ سیٹے لیں گے ٹھیک ہے ابھی ویسے تیرہ ہو گئی ہیں سر ایک کم ہو گئی ہیں تو کامران ڈیزوی صاحب سر یہ فرمائیں کہ میں آپ کو پور پاکستان کی ایک طرح سمجھ رہا ہوں کہ کیونکہ نوجوانوں سے بھی آپ کو بڑا انٹریکشن ہے کورپیٹ سے بھی بہت زیادہ انٹریکشن ہے جو منشور آتا ہے ہمارا سیاسی جماعتوں کا ابھی میں کشمیر کا منشور بھی دیکھا اور اس میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں میں خود بھی کیونکہ الیکشن میں بہت زیادہ پروگرام کرتا ہوں کبھی کبھی حرانگی ہوتی کہ لکھی کیوں ہیں جب کرنی نہیں ہے تو یا تو کوئی خواب سجا رہے ہوتے ہیں اور جلسوں میں وہ تو ریٹن میں ہوتی ہیں جلسوں میں اس سے زیادہ بڑی باتیں ہوتی ہیں تو مصد کیا عوام جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عوام سمجھ رہی ہوتی کہ جناب یہ ہمیں بے وقوب بنایا جا رہا ہے یا ہمیں اس حد تک جو ہے لے کے جائے جا رہا ہے لیکن لوگ پھر بھی بن جاتے ہیں یا لوگ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں لیسٹ ایویل کو وڈ دے تو بس تو میرے خیال سے جو حقیقت میں نے دیکھی ہے اور میں اپنا نظریہ پیش کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے حکومت سے نالا ہے اور جو بھی حکومت میں ہوتا ہے کہتے ہیں ٹائم پاس کہانیاں سنائیں گے آپ اس میں لڑیں گے اسیمبلی میں اگر آپ دیکھیں کبھی بھی یا ٹاک شو پہ دیکھیں یہاں تو ڈپلومیسی کا عالی مظاہرہ ہو رہا ہے لیکن میں نے کبھی ٹاک شو میں یہ نہیں دیکھا کہ اگر حضب اختلاف کے بیٹھے ہیں اور حکومت کے بیٹھے ہیں ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی ہوتی ہے ڈپلومیسی کی وہاں کمی ہے میں ایک مثال دیتا ہوں اور اکثر جو عوام ہیں انفورچنٹلی پولیٹیشنز نے ان کو سیاست سے دور کر دیا ہے ان کے روئیوں کو ان کی ہسٹری کو ٹریک ریکورڈ کو دیکھ کر پولیٹیشنز کو کہتے ہیں یار بس آتے ہیں وعدے کرتے ہیں کرنا کچھ نہیں ہے جیسے آپ نے شاہدہ کو بھی سنا شاہدہ جمیل کو تو وہ والی جو کیفیت ہے سینیسزم والی اس کی ذمہ داری پلکل فاروق ستار پہ ہے آپ پہ ہے آپ صاحب صاحب اور جتنے بھی ہمارے اسیمبلی میں لوگ ہیں لیڈ بائی ایگزامپل ایک بہت سادی سی ایک بات ہے بھئی آپ اختلاف بے شک کریں لیکن اختلاف کریں تو احترام میں رہے نہیں لیکن سر سسٹم کا بھی تو مسئلہ ہے نا جیسے فاروق ستار صاحب ذکر کر رہے تھے اب ایک شخص جو ہے وہ پانچ دس کروڑ پہ لگا کے جو ہے جیتا ہے ہاں جی چھے کے نا یا پھر اس کے پیچھے انویسٹرز ہیں تو اب جس سسٹم سے یہ جمہوریت آتی ہے آپ جب سیٹ پہ آ جاتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزوں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے وہ ہوگا اور یہاں پر میں سر بتاؤں گا کہ بیٹوین بلیک ان وائٹ کالے اور سفید کے بیش میں بے شمار گری ہیں بے شمار گری ہوتا ہے تو یہ جو ایکسپیڈینسی کا فاروق ستار صاحب نے کہا اور یو ٹرن کی جو بات عمران خان کے لیے ہے بلکل آپ کو حکمت عملی کو لچکدار رکھنا ہوتا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پتھر پہ لکیر نہیں ہوتی کیونکہ پیچیدگیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں گری زونز بے شمار ہوتے ہیں لیکن واضح کمیونکیشن شفاف کمیونکیشن کلارٹی دینا سرٹنٹی نہیں دینا انفورچنٹلی ہمارے سیاستناس سرٹنٹی دے رہے ہوتے ہیں جبکہ ضروری کیا ہے کلارٹی دینا عوام الٹ جاتی ہے اطلاع سے ہمیں صافائی سے بتاؤ کہ حالات ہیں کیا اور اکثر ہمیں ایک ہی معاملے میں چھے نظریات مل رہے ہوتے ہیں اب وہ الپی جی کا معاملہ ہو یا وہ کسی چیز کا ہو اس میں سر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو جمہوریت میں بیش میں گیپس آتے ہیں جو پاکستان میں آتے رہے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ سیاستدانوں کو ہی ہوتا ہے کیونکہ پھر وہ بڑا مظلوم بن جاتے ہیں کہ ہمیں اگر پانچ سال مکمل کرنے دیے جاتے ہیں تو ہم دودھ کی نہرے بہا دیتے ہیں اور پھر دس سال کے بعد جب انہیں گیپ ملتا ہے تو پھر دوبارہ آکے میدان میں وہی لوگ چہرے آ جاتے ہیں ہمارے سامنے تو آپ کی سمجھتے ہی کہ اگر یہ جمہوریت کا تسلسل چلتا رہے گا تو پھر ہم پرفارمیس بیس جو ایوٹ دیں گے ہم صرف اور صرف جو ہے وہ ایک نسل کو یا ایک گروپ کو تو ہم اپنے کسی خاص ایجنڈے کے طور پر انسپائر کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے پورا ٹائم گزار لیں گے تو یہی لوگ سوال کریں گے کیا آپ نے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا جواب دے ہی اور میں چاہوں گا کہ ہیدر سے جراغ جب یوٹ جاتی ہے نکلتی ہے اٹھارہ سال جب اس کا ووٹنگ بینک بنتا ہے وہ نکلتی ہے تو اس کے پاس بہت سارے ویجن ہوتے ہیں وہ ڈپلومیٹک اپروچ بھی آتی ہے اس کے پاس ہائپرپریٹک اپروچ بھی آتی ہے وہ پہلا ووڈ کاسٹ کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں بھی اس اسمبلی میں جاؤں میں بھی پالیسی میکنگ کروں میں بھی جاؤں اور میں بھی ان جیسا پر فارم کروں ہوتا کہ ہے پچیس سال تک اسے سات سال کا جو ڈپلومیٹک اپروچ ہے وہ دیکھتا ہے یہ لوگ ایسے کرتے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر رہا جب اس کے پاس یہ تمام تر چیزیں آتی ہیں تو اس کا ویجن ڈیورٹ ہو جاتا ہے وہ جب پالیسی میکنگ ہم یہاں پہ آئے چھے دن ہم نے یہاں پہ گزارے تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں پوری اپروچ دی گئی کہ جاؤ جو دل کرنا ہے کرو ہم سے اس کا فیڈ بیک لیا گیا نہ ہم سے فیڈ بیک لیا جاتا ہے کہ ہم کوئی ڈپلومیٹک اپروچ کی طرف جائیں ہمیں ورغلا کے جیسے کرکٹ ہم نے کہا کہ آؤ تمہیں کرکٹ کھلاتے ہیں ڈپلومیٹک اپروچے اکٹھے ہوکے مل بیٹ کی کھلتے ہیں وہاں جا کے بیٹنگ میں کروں گا تو یہ تو نہیں ہوتا ایسے چیزیں جب یوت کو برغلاتے رہیں گے یوت اپنا پرفارم نہیں کرے گی تمام تر فاروق بھائی کی پارٹی ہے سر کی پارٹی ہے تمام تر پارٹیوں میں سب سے زیادہ ایکٹیو رول ہوتا ہے یوت کا ان کی تمام تر ورکنگ کرتی ہے یوت ان کے لیے کیمپینز کرتی ہے یوت ان کا ایک ایک ووٹ کاس کرواتی ہے یوت تمام تر یوت کر رہی ہے تو یوت کھڑی کہاں پہ کتنے ممبر آف پارلیمنٹس ہیں جو پالیسی میکنگ کا حصہ ہیں جو یہاں تر بات چاہتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین کیا نوجوان یہاں جو بیٹھے میں ہیں پورے پاکستان تھے یہاں نوجوان موجود ہیں ان کے پاس سولیشن ہے کیا کیا یہ خود انیشیٹیف لینا چاہتے ہیں کوئی یا یہ صرف تنقید کرنا چاہتے ہیں یا سوشل میڈیا پر کچھ اپنے بس کاملٹ دینا چاہتے ہیں اس سے آگے یہ خود بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان سے جانے کے بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا سوال ہے پاکستان کا پاکستان بر کے نوجوان ایک پلاتفارم پر ہمیں ساتھ موجود ہیں اور اب ہم بات کرنا چاہیں گے دوبارہ ونس اگین آپ کی طرف جانا چاہیں گے یہ آپ نے کچھ ہمیں پرابلمز بتایا کہ جناب یہ پرابلمز ہیں اور یہ اس پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب ملک کے حالات یا مسائل دیکھتے ہیں تو تو کیا سولیشن بھی آپ کے پاس ہیں آپ خود بھی سولیشن کا پارڈ بننے کے لئے تیار ہیں جی پلیس جمیلہ ہے وہ میں راولپنڈی سے ہوں میں راولپنڈی میڈیکل انیورسٹی میں فائنل یور کی سٹوڈنٹ ہوں جو ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑی پی ایم سی کی پولیسیز کی وجہ سے جیسے آپ ایم بی بی ایس کا اگزام دیتے ہیں پہلے آپ انٹری ٹیس کے لئے اتنی زیادہ سٹرگل کرتے ہیں پھر ایم بی بی ایس کے پانچ پروس کے اگزام دیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے پھر انیلی رکھ دیا اور جس کا کوئی مقصد نہیں تھا جبکہ اپنے ایف سی پی ایس کے برابر بھی اس کو نہیں رکھا گیا تو پہلا ہم نے کہا کہ اس کا حل نکالتے ہیں تو ہم نے سٹوڈنٹس نے ڈاکٹر فیسل سلطان سے بات کی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ انہوں نے جو جو ہم سے وعدے کیے کہ ایسا ہوگا یہ آپ کے لئے بینیفیشل ہوگا اور یہ وہ سب نہیں ہوا تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہمیں خود اپنی آواز اٹھانی ہے ہم نے اپنی پور امن طریقے سے ہتجاج کیا اس پر بھی نہیں سنا گیا پھر پی ایم سی کے باہر ہم لوگوں نے جا کے پور امن ایسے ہتجاج کیا اس پر سلفیورک ایسٹ کا سپری کیا گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس صورت میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آواز اٹھائیں تو ہمارے حال نکلیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آواز اٹھائیں گے تو اس کا اثر ہوگا یہ بالکل یاد رکھیں اگر آپ کا ایکسپیرینس ایسا رہا کہ نہیں ہو سکا لیکن آپ نے جو ہے نا یہ سلسلہ چھوڑنا نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو سالیشن کیا ہے اس کا اگر ہم پولیٹکس کی بات کریں تو ہمارے سینیٹ میں نیشنل اسیمبلی کے اندر یوت کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اباؤڈ فائی پرسنٹ ہے جبکہ پاکستان اندر ہماری یوت ہے تو جب تک ہم لوگ ہماری سینیٹ کے اندر یا نیشنل اسیمبلی کے اندر ہم لوگ ہمارے یوت کو نہیں انوال کریں گے تو ہاو دی ہاو ویکن کی ایٹ پرہ سالیشن اسے نے بابا میں جب اپنے شہر کے حال دیکھتا ہوں یہاں سے فورٹین سیٹ الیکٹ کروائی ہیں ہم نے یوت کی پاور نے سیئے لیکن جب میں اپنے شہر کا حالت دیکھتا ہوں تو یہاں پہ پیکجز تو عمران خان صاحب بہت اناؤنس کرتے ہیں ہزار ہزار عرب کے لیکن وہ کون سی کراچی ہے اور وہ کون سی پیکجز کس شہر میں لگتے ہیں اس شہر میں تو نہیں لگتے وہ تو میں یا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ آپ ہمیں ریزن نہ دیں کہ یہ ریزن ہے وہ ریزن ہے آپ نے ہم سے کمیٹمنٹ کی دی آپ اس کمیٹمنٹ کو پورا کریں دیکھیں بہت آسان ہے یہ کہنا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا یہ کہا اور یہ پورا نہیں ہوا یہ بہت آسان ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج ہم پر تنقید کر رہے ہیں جو بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں وہ بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں ریلیاں نکالتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی حکومت میں نہیں رہے پچھلے پندرہ سال سے حکومت سندھ کی اندر ان کی ہے اور تین تین دفعہ کے وزیر آزم رہ چکے ہیں اور آج وہ ہم پر تنقید کر رہے ہیں جبکہ ان کو حق موچتا ہے جو بات پہلے نزوان جعفر نے کی کہ یہاں پر فقدان ہے یہاں پر میں نے جو دنیا کے اندر دیکھا وہاں پر منفیسٹو سیاست ہوتی ہے ہمارے ہاں مسائل کی سیاست ہوتی ہے ہر پارٹی کا منفیسٹو اور پانچ سال کے بعد جب وہ عوام کی عدالت میں پہنچیں تو عوام ان سے پوچھے کہ آپ کے اس منفیسٹو کو دیکھ کر ہم نے ووڈ دیئے تھے آپ نے اس منفیسٹو کے مطابق کتنا عمل کیا اگر آپ نے 50-60% کیا ہے تو ہم ایک دفعہ اور آپ کو موقع دیتے تاکہ آپ اپنے منفیسٹو کو 100% کمپلیٹ کر لیں لیکن جب یہاں پر آئے تو مسائل کا دلدل تھا میرے دوست فارق ستار ساتھ تیس سال سے شہر کے اندر حکمران تھے بے تاج باشا جن کے کہنے پر دروازے بند اور دروازے کھلتے تھے جن کے کہنے پر یہ شہر جو ہے وہ بند ہو جاتا تھا اس کے بعد اس شہر کوئی حالت کو صدارنے کے لیے جب ہم نے عمران خان صاحب سے بات کی تو سب سے بڑی رکاوٹ یہ بار بار یہ بات کی جاتی ہے لیکن یہ موجود ہیں یہ ایک پولیٹیکل شخصیت بھی ہے پولیٹیکل پروگرام بھی کرتے ہیں اس لئے میں ان کے پروگرام میں آتا بھی ہوں اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے وفاق کا اس کے اندر ٹین پرسنٹ حصہ بھی نہیں بنتا ان کے اس جگہ کی ڈیویلپمنٹ کا آپ نے مجھے چودہ سیٹے دے کے بھیجا اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ میں آپ کے جو کانسلر کا کام ہے کہ وہ گٹر کے ڈھکن لگا ہوں آپ نے مجھے اس لئے بھیجا تھا کہ میں اس ملک کے لیے وہ قانون سازی کروں جو اس ملک کے لیے بہتر ہو اس کے اندر آپ کی نمائندگی کروں لیکن آپ نے مجھے اس شہر نے میں اس میں کسی کو بلیم نہیں دیتا لیکن اس شہر نے مجھے قومی اسمبلی کے ممبر کے بجائے مجھے ایک کانسلر بنا دیا ہم صرف یہی سولیشن کیوں پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ کروڑ روپس کو دے دو یا کروڑ روپس کو دے دو اور کیوں ہم یہ ایم این ایم پی ای کا ہی سوچتے ہیں کیا ہم ایدہ سیویل سوسائیٹی اپنا رول ادا نہیں کر سکتے ذہو جو نہیں کہ ہمیں نیشنل سیمبلی میں پرومیشنل سیمبلی میں جانا ہے ہم جو ہے گورنمنٹ کو گائیڈ لیں ایسا سیویل سوسائیٹی بھی دے سکتے ہیں کامران رزمی صاحب ویری کوئی میں یہی بات آپ سے کرنا چاہوں گا دیکھیں جیسی جیسی عوام ویسے حکمران ایک تو یہ پہلو بٹھا لینا ہے اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی مفصائل بے شمار ہیں اور بہت سے لوگ کوشش میں ہیں کہ حالات بہتر ہوں جب طوفان میں کشتی ہوتی ہے تو اس میں اچھے اچھے لوگ بھی کبھی کبھی اولٹ جاتے ہیں اور کبھی کبھی کچھ معاملات حل نہیں ہوتے تو میری سب سے گزارش یہ ہے کہ بھئی ہم اپنی سطح پہ کیا فرق لاسکتے ہیں کیونکہ اگر ہم اپنی سطح پہ فرق لائیں گے تو آہستہ آہستہ بہتری کا سلسلہ ہوگا اور جس انداز سے ہمارے نوجوانوں نے آج اپنے اعتراضات اپنے خیالات پیش کیے ہیں اور جس ذمہ دارانہ انداز سے میں بہت متاثر ہوں اور میں اس بات سے بھی بہت خوش ہوں کہ آفتاب صاحب اور ہمارے فاروق سطح بھائی جو ہیں انہوں نے آپ کے باتوں کو بڑے سبر سے اور بڑے خوش اسلوبی سے سنا بھی ہے اور بہت ہی شوق سے جواب دینے کی کوشش بھی کی اور وقت نکالا جی جتنے تیر اور برچیاں یہ لوگ کھاتے ہیں میرے خال سے کم ہی لوگ کھاتے ہوں گے دعا کریں کہ یہ لوگ عمام کی عدالت میں آئیں عمام کی عدالت میں آئیں ڈاکٹر فاروق سطح صاحب یہ بڑے سوالات آئیں اور کراچی کا سوال بڑا امپورٹن تھا کہ یہاں پہ ڈیلیور ہونا چاہیے لیکن پورے پاکستان سے لوگ موجود ہیں اصل بات یہی ہے کہ جمہوریت سے امید رکھنا بہت ضروری اگر یہ امید چلی جائے گی یہ خواب چلے جائیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا دیکھیں تیس سال کی حکمرانی کی بات کی تو اگر ہم نے جیسے حکمرانی کے تو اس کو حکمرانی کہتے ہیں کہ ہمارا حکم چلتا تھا اور پالیسی فیصلہ سازی ہم کرتے تھے اور وہ اختیارات اور وسائل تھے جس کا آج یہ رو نہ رو رہے انہوں نے تو اپنا سفریوں ہی سے شروع کیا میرا کہنا یہ کہ ان کے دس سال ضائع نہ ہو اسی طرح کرنے میں جیسے ہمارے تیس سال ضائع ہوئے ہم تو پھر بھی اورگنائز تھے تو ہمیں اتنا ٹائم لگا اوپر سے نیچے آنے میں میں ان کا دانہ دوست بن کے ان کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹرکی لالبتی کے بیچے قوم کو لگانے کی بجائے اور یہ عذر دینے کی بجائے جو آج کی اس اسمبلی اور نوجوانوں کی جو پورے ملک سے آئے ہیں یہ نوجوان میں جی آیا نو کہتا ہوں پخیر راگلے کہتا ہوں بلی گار چوانتوں میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج جو آپ یہ اس کانفرنس میں آئے تو ایسا نہ ہو کہ آج یہ تسلیم نہیں کریں ہمارے عذر بہت سارے تو پھر الیکٹوریٹ ووٹر تو نہیں کرے گا تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ سلوشن کی طرف جائیں جو رزوان نے بھی کہا اور سلوشن کیا جو اس بیٹی نے بھی ایک سوال پوچھا تھا کہ ڈیموکرسی کی جو نچلی سطح ہے لوکل گورنٹ آرٹیکل ون فورٹی ایک کی میری پٹیشن ہے جو اب چھے سال بعد میری چھے سال سے عمران خان صاحب نے اور اسد عمر نے اب ڈالی ہے چلیں اس پٹیشن کو چلوا کے ایک فیصلہ کر لیں کہ صوبے کے اختیارات کیا ہیں بلدیا کے شہروں کے زلوں کے یہ ایک مسئلہ حال ہو جائے گا تاکہ آج ہم برچیاں کھا رہے ہیں تیر کھا رہے ہیں آپ کی تنخید کی تو کھل آپ جب وزیراعظم بننے کی بات کر رہے ہیں آپ کو جب ایم اے ایم پی اے بنانے کی یہ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کا بھی وہی اشر نہ ہو اور آپ بھی وہی عذر اور ایکسٹیوزش نہ دے رہے ہیں تو مسائل کے لئے کانسٹیوشن آرٹیکل ایک میں آپ کو ایڈوائز کروں آرٹیکل ون سکسٹی آرٹیکل 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 ون سکسٹی دیکھیں صوبہ حکومت کے پاس صوبہ خودمختاری ہے چھیک ہے پھر صفتہ صاحب آپ کی بات آنے دیکھیں اس کو بائی پاس کریں میری ایک ایڈوائز ہے میری ایک ایڈوائز ہے رزوان جعفر کو میری ایک ایڈوائز ہے کہ یہ نوجوانوں کا پروگرام ہے آپ نوجوان لیڈر ہیں آپ عثمان ڈار کو ان کے اپنی عدالت میں بلائیں اور ان نوجوانوں کو بٹھائیں وہ بتائیں گے کہ کامیاب نوجوان نیا پاکستان نوجوان اور امیان خان کا بیجن ناظرین نوجوانوں کے خیالات اور خاص طور پر ان کے جو خواب ہیں اور کیا وہ تنقید سمجھتے ہیں کہ کرنی چاہیے حکومت پر آپ کے سامنے ہم نے پیش کی رزوان جعفر کو اجازت دیجئے سوال پاکستان کا موسیقی